کیونکہ آج کی رات اور آج کے دن جو شروع ہوا ہے پیغمبر اکرم کی بے عصد کا اعلان ہو رہا ہے اور جب سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے عجیب بات ہے سب سے پہلی آیت آ رہی ہے تو کونسی آیت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کیا خوبصورت آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں اور علامہ نقل صاحب نے اس نقطے کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر پیغمبر اقرأ پر سب سے پہلی آیت نازل ہو رہی ہے وہ بدپرستوں کا معاشرہ ہے وہ مشرقوں کا معاشرہ ہے وہ کافروں کا معاشرہ ہے انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے انہیں توحید کی دعوت دینا ہے مجھے اور آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم پیغمبر اقرأ کو کوئی تجویز دیتے پیغمبر اقرأ کی خدم میں کوئی مشورہ عرض کرتے تو ان بدپرستوں کے سامنے کون سی آیت کو ہم لے کر آتے ہیں قرآن کریم کی ساری آیتیں آپ کے اذہان کے اندر موجود ہیں آپ کی متعلق اندر موجود ہیں قرآن کریم میں قیامت کا ذکر بھی ہے قرآن کریم میں نواز کا ذکر بھی ہے قرآن کریم میں زکاة کا ذکر بھی ہے قرآن کریم کے اندر رسالت کا ذکر بھی ہے قرآن کریم کے اندر فرشتوں کا ذکر بھی ہے قرآن کریم جنت کا ذکر بھی ہے مات کا ذکر بھی ہے قیامت کا ذکر بھی ہے کونسی آیت ہوتی جو ہم سب سے پہلے پیغمبر رکم کی خدمت پیش کرتے کہ یہ آپ بد پرستوں کو سنائیے یہ آپ اپنے دشمنوں کو سنائیے اللہ منقل صاحب نے کہا کہ ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے ہمارا ذہن تو ہمارا ادنا سا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی آیت جو پیغمبر رقم پر نازل ہونی چاہیے تھی وہ سورہ توحید کی نازل ہونا چاہیے تھی کہ قل ہوا اللہ احد اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے یا توحید کے بارے میں جو جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ نازل ہونا چاہیے کہ بد پرستی چھوڑ دو شراب نوشی چھوڑ دو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو ربا رشوت لینا چھوڑ دو کتنی ہی ایسی برائیاں تھی جو زمانے میں عام تھی ان میں سے کسی برائی کا دسکرہ نہیں کیا بد پرستی کا دسکرہ نہیں کیا شر کا دسکرہ نہیں کیا توحید کا پیغام نہیں لے کر آئے اگر کوئی آیت نازل ہو رہی ہے تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق اے رسول صحرحیق صحرحان کریم کی تلاوت کا آغاز کیجئے کہ پڑھو اقرأ پڑھو پرات کرو بسم ربک اللذی خلق اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے تمہیں گوش کے لوٹڑے سے خلق کیا ہے اقرأ وربک الکرم اور پھر پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جو بہت کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے تعلیم دیا ہے اپنے بندوں کو قلم کے ذریعے علم الانسان ما لم يعلم اور وہ کچھ سکھا دیا ہے کہ جسے وہ جانتا نہیں تھا یہ ابتدائی پانچ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں پیغمبر کرم پر بعض نے کہا کہ پانچ آیتیں بعض نے کہا کہ پورا سورہ نازل ہوا ہے لیکن حد اقل پانچ آیتیں وہ ہیں جو پیغمبر کرم پر ابھی نازل ہو رہی ہیں بد پرس معاشرہ موجود ہے چالیس پرس کی زندگی گزار چکے ہیں ابھی اسلام کا پیغام عام کرنا ہے تو اسلام کا پیغام عام کرنے کے لئے ہمارا ذہن کہتا ہے کہ توحید کی آیت ہونا چاہیے لیکن پروردگار نے جس آئے کریمہ کو نازل کیا وہ توحید کے بارے میں نہیں تعلیم کے بارے میں نازل کیا کیونکہ جس معاشرے کے اندر جہالت ہوگی جس معاشرے کے اندر لوگ جاہل ہوں گے چاہے تمہیں اسلام کے نام لیتے رہو توحید کا کلمہ پڑھتے رہو لوگوں کو دین کی طرف لاکھتے رہو لیکن یہ جاہل معاشرہ کبھی بھی دین کی طرف نہیں آسکتا اگر انہیں تعلیم دوگے انہیں پڑھاؤگے انہیں ایڈیوکیشن دوگے ان کی نالش کو بڑھاؤگے تو پھر تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود بخود لوگ مسلمان ہو جائیں گے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد تعلیم کو اس قدر پرائیٹی دی ہے اسلام نے اور پھر پیغمبر اکرم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے بار بار اگر کسی چیز پر فوکس ہے پیغمبر اکرم کا تو یہی ایڈیوکیشن ہے کہاں وہ اسلام کا آغاز تھا اور آج کہاں اسلام پہنچ گیا آج پوری دنیا کے اندر آپ اسٹیٹکس نکال کر دیکھئے سب سے پڑی لکھی قوم کونسی ہے تو آپ کو کافروں کا نام ملے گا یہودیوں کا نام سب سے اوپر ہے اور مسلمانوں کو تلاش کرنے جائیں گے اسلام کا آغاز ہوا تھا ایڈیوکیشن میں ٹاپ پرائیٹی دی تھی اسلام لیکن آج سب سے نچلا درجہ مسلمانوں کا محسوس ہوتا ہے اور حتیٰ کتنے ہی انگریز رائٹر سے جب انہوں نے اسلام پر ریسرچ کی جب انہوں نے اسلام کی بارے میں تحقیق کی پیغمد رقم کی صیرت کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ اسلام نے تعلیم کو دین کا حصہ بنایا تھا یہ فرمایا تھا کہ جو علم حاصل کر رہا ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ کوئی مباہ کام انجام نہیں دے رہا وہ مستحب کام انجام دے رہا ہے وہ ایک اہم ترین کام انجام دے رہا ہے بار بار اسلام نے کہا اطلب العلم ولو بسین اب آپ تو بہت چین کے قریب ہو گئے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کونہ جانا پڑے کبھی فرمایا ماں کی گوش سے لے کر قبر کی لہت تک علم حاصل کرو کبھی فضائل کے ذر اتنے باب اس کے قائم فرمائے کہ اگر تم ایک ورخ لکھتے ہو علم کے بارے میں تو وہ ایک کاغس تمہارے اور آتش جانم کے درمیان فاصلہ بن جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے پردہ بن جاتا ہے تمہارے اور آتش جانم کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے اور پھر جان ڈیون پورٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں انگریز رائٹر وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سارے دوسرے عدیان بھی آئے ہیں دوسرے مذہب بھی آئے ہیں یہودیت ہے عیسائیت ہے زرتوشتیت ہے یہاں کے اندر بہت سارے مختلف عدیان یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں کہا کہ سارے دین آئے ہیں صحیح ہے کہ تمام عدیان کے اندر علم حاصل کرنے کی اجازت تھی لیکن اجازت ہونا اور ہے اور ترجیحات میں شامل ہونا اور ہے اسلام نے اس کو ترجیح قرار دیا ہے کہ ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھیں اور وہ پیغمبر کے جس کے بارے میں خود قرآن کریم نے کہا کہ علمک مالم تکن تعلم اے حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ تعلیم دے دیا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا وہ رسول کے جو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم دین ہے اور جو عالم قل ہے وہ خود جب قرآن کریم میں ان کی دعا کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں رب زدنی علم پروردگار تو نے مجھے سب کچھ سکھا دیا ہے مگر میں اب بھی اپنی معارفت میں اضافہ چاہتا ہوں اب بھی اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں تو پیغمبر کرم ہر چیز کا علم رکھنے کے باوجود صاحبِ ممبرِ سلونے کے استاد ہونے کے باوجود علم کی دعا مانگتے ہیں اور آج کا مسلمان محسوس ہوتا ہے کہ جتنا علم سے دور ہو سکتا ہے اتنا دور ہو گیا دیکھیں اسلام کی تاریخ کے اندر دو بڑے کردار تھے ایک کردار وہ تھا جو جہالت کے اندر بہت آگئے تھا جس نے اسلام کا سب سے زیادہ نقصان پہنچایا سب سے زیادہ اسلام پر ستم کیا ہے تو ایک مشرق تھا جس نے اسلام کا سب سے زیادہ نام خراب کیا اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا ابو الحکم ابو الحکم کا مطلب ہے حکمتوں کا باپ لیکن پیغمبر نے جب یہ دیکھا کہ یہ اسلام کے لئے سب سے زیادہ نقصان دے ہے تو اس کا نام تبدیل کر دیا کہا ابو جہلے سے کہو یہ جہالت کا باپ ہے اور جس نے اسلام کا سب سے زیادہ ساتھ دیا جس نے اسلام کی سب سے زیادہ حمایت کی جس نے اسلام کی سب سے زیادہ نصرت کی اس کا نام تھا علی مرتضی لیکن لقب دے دیا باب مدینہ العلم یہ دو کردار پیغمبر اکر نے ہمارے سامنے رکھ دیئے اب جہاں جہاں پر جہالت نظر آئے گی وہاں ابو جہل کی وراثت ہوگی اور جہاں جہاں علم نظر آئے گا وہاں باب مدینہ العلم کی امامت ہوگی نارے حیدری محمد محمد بلندر اللہم صلع علی محمد وعلي محمد وحج الفرجہ تو اس طریقے سے بے سطح رسول کا آغاز ہو رہا ہے پیغمبر اکرم پر یہ آیتیں نازل ہوئی یہ آیتیں لے کر پیغمبر اکرم اپنی ہمسر گرامی جناب ختیجہ طاہرہ کے گھر میں داخل ہوئی جناب ختیجہ طاہرہ یہ فرماتی ہے کہ میں نے آج کے دن پیغمبر کو ایسا نورانی دیکھا ہے اتنا روشن اتنا منور دیکھا کہ فورا میرے زبان سے ایک سوال نکلا یا رسول اللہ اے محمد مصطفیٰ بتائیے کہ یہ نور کیسا ہے جو آج آپ کے جسم سے آپ کے وجود سے ہمیں نظر آ رہا ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ نور کوئی اور نور نہیں یہ نور نبوت اور نور رسالت ہے جناب ختیجہ طاہرہ کوئی سو جملہ یہ تھا اب دیکھئے گا جناب ختیجہ طاہرہ کی معرفت کیا ہے چالیس سال ہو گئے ہیں پیغمبر اکرم کو یہاں تک اور کچھ عرصہ جناب ختیجہ طاہرہ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ گزارا ہے پیغمبر اکرم کی کردار سے واقف ہے ان کی اخلاق سے واقف ہے جناب ختیجہ طاہرہ پیغمبر سے اس وقت مخاطب ہو کر یہ فرماتی ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ میں تو پہلے ہی سے جانتی تھی کہ ایک دن آپ کو نور نبوت عطا ہوگا آپ ایک دن اعلان رسالت فرمائیں گے ہیں یہ مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا تاجب ہے کہ جس نور کے بارے میں ختیجہ طاہرہ جانتی ہوں اس کے بارے میں خود محمد مصطفیٰ نہ جانتے ہوں گے ختیجہ طاہرہ جانتی تھی انہیں معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ ایک دن اعلان رسالت فرمائیں گے اور خود محمد مصطفیٰ نہ واقف ہو نعوذ باللہ اس بات سے کہ میں رسول ہوں گا یا نہیں ہوں گا پیغمبر اکرم اس وقت سے رسول تھے کہ جس وقت آدم خاک اور مٹی کے در مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے اس وقت سے پیغمبر اکرم رسول تھے لیکن جس طریقے سے غدیر کے دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اسی طریقے سے آج کے دن پیغمبر اکرم کی نبوت کا اعلان ہوا ہے یہ لوگ کو بتایا گیا ہے کہ اب سے یہ جو محمد مصطفیٰ ہے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے یہ پیغمبر اکرم ہے یہ آخری نبی ہے یہ آخری رسول ہے